این الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یاہده اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار قال سبحانه تعالی فلا تعلم نفس ما اغفی لهم من قرط اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ تعالی نے دنیا بنائی اور دنیا کو دار العمل بنایا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جنت بھی بنائی اور جنت کو اللہ تعالی نے دار الجزا قرار دیا ہے دنیا کی زندگی کوششوں کی جگہ ہے عمل کی جگہ ہے اور جنت انسان کے عمل کا بدلہ ہے دنیا میں انسان کو رہ کر آزمائشوں سے گزرنا ہے امتحان پار کرنا ہے اس کو وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے اپنی چاہت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی چاہت کو پورا کرنا ہے اگر ایک آدمی اپنی خواہشات کے مقابلے میں شریعت کی پابندی اختیار کرتا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالی نے اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے انسان کی تمنہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو سوچ کے اعتبار سے طلب کے اعتبار سے چاہنے کے اعتبار سے آدمی بہت کچھ چاہ لیتا ہے لیکن نتائج کا تعلق انسان کی چاہت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ نتائج کا تعلق انسان کی کوشش سے ہوتا ہے ایک کسان ہے اس کے پاس بیج ہے اس کے پاس زمین ہے اور کھیتی کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہے اور اس کی تمنہ ہے کہ اتنا اناج میرے پاس ہو کہ میں بھی کھاؤں میری نسل بھی کھائے اور ان کے پاس کھانے اور کھیتی کرنے کے لیے بھی خوب ہو چاہتے ہیں اس کی تمنہ ہے اس کی اگر یہ کسان اس زمین میں حل نہ چلائے اس میں بیج نہ بوئے فصل کی نگرانی نہ کرے وقت آنے پر اس کو صحیح ڈھنگ سے پانی کھاد نہ دے اگر وہ صرف تمنہ کرے کہ کھیتی ہو اگر وہ صرف تمنہ کرے کہ میں مالدار بن جاؤں تو ایسے آدمی کی تمنہ زمین پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے ایک آدمی بیمار ہے وہ دوائی گلے میں باندھ لے چاہے دوائی کی پڑیا ہو یا ڈاکٹر کی چٹی ہو اگر وہ گلے میں باندھ لے اور یہ تمنہ کرے کہ مجھے شفا مل جائے اور دوائی کھائے نہیں تو ایسا آدمی دوائی پانے کے باوجود شفایاب نہیں ہوگا دنیا میں ایک بہت بڑا قائدہ ہے جس کو اکثر اوقات لوگ دین کے معاملے میں بھول جاتے ہیں آخرت کے معاملے میں بھول جاتے ہیں کوئی آدمی دنیا میں جاب پہ نہیں جاتا ہے کام نہیں کرتا ہے تجارت نہیں کچھ نہیں گھر پہ بیٹھا رہتا ہے اگر کوئی آدمی اس سے کہے کہ بھائی کچھ کام کاج کرو گا اللہ کھلانے والا ہے تو فوراں لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے ایسی تھوڑی کھلائے گا کام پہ بھی تو جانا پڑے گا لیکن یہی وہ لوگ جو کام نہیں کرنے والے کو سمجھاتے ہیں یہ قائدہ جو دنیا کے بارے میں ان کو یاد ہوتا ہے آخرت کے بارے میں جنت کے بارے میں اکثر اوقات بھول جاتے ہیں وہی لوگ جو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ کوشش کرنا ضروری ہے عمل کرنا ضروری ہے صرف چاہنے سے نہیں ملتا ہے وہی لوگ جنت کے بارے میں کوشش نہیں کرتے ہیں اور صرف تمناوں کو اپنے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں یہ بہت بڑا علمیاں ہیں اس امت کے افراد کا کہ بولنے کے اعتبار سے دعووں کے اعتبار سے تمناوں کے اعتبار سے آدمی بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے لیکن جیسی عمل کرنے کا موقع آتا ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمناوں پہ نہیں رکھا ہے حسب و نصب پہ نہیں رکھا ہے بلکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ جڑا ہے جس کا ایمان صحیح اور جس کا عمل صحیح ہے اس کے لئے جنت ہے لیکن جو ایمان اور عمل کی کسوٹی پر کھرا نہ اترے فیل ہو جائے ایمان کی خرابی اس کے پاس ہو یہ عمل کا بگاڑ اس کے زندگی میں ہو ایسا آدمی چاہے بڑی بڑی باتیں کتنی کر لے ایسا آدمی چاہے چتنی ہی اللہ سے اچھا گمان اور اچھی تمنایں کرے ایسے آدمی کو فائدہ ہونے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کوئی نہیں جانتا ہے مَا اُخْفِعَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم نے جو چیزیں ان کے لئے سنبھال کے رکھی ہیں جن کو دیکھ کے ان کے آنکھیں تھنڈی ہوں گی دل کو سکون ملے گا ان کو نہیں معلوم ہے کس چیز کے بدلے یہ ہے جَزَا أَمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے ان کے آمال کا جو دنیا میں ہو کرتے تھے جنت انسان کے آمال کے بدلے اس کو ملنے والی ہے صرف تمناوں کی بنیاد پر جنت پانا انسان کے لئے جہالت کی شروعات ہے ایک آدمی تمنا کرے بس ہم جنت کی نیت کریں گے جنت مل جائے گی آپ بتائیے کھانے کی نیت کرنے سے کھانا مل جاتا ہے نہیں ملتا ہے اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لئے کوشش ہے اسی لئے جنت کے لئے بھی کوشش ہے بلکہ زیادہ بڑی کوشش ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے آنکھوں کی تھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے یہ بدلہ ہے جَزَا أَنْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے ان عامال کا جو کرتے چھے جنت عمل کا نتیجہ ہے لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ویسا عمل نہیں کر پاتے ہیں جیسا ہم کو کرنا چاہیے آج کی اس مختصر سے گفتگو میں ہم اسی بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے عمل کی کمزوری کہاں سے آتی ہے اور عمل پر آدمی کو کیسے کھڑے ہونا چاہیے یہ بہت بڑا موضوع ہے میں کوشش کروں گا اختصار سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں کہ عمل کی خرابی کا نتیجہ کیا ہے عمل کی دین میں اہمیت کیا ہے اور ایک آدمی میں سستی جو آتی ہے وہ کیوں آتی ہے اور سستی کا علاج کیا ہے بہت بڑی بہت بڑا سبب ہے کتنے لوگ آزان کی آواز سنتے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس بیٹھا ہے دکان میں بیٹھا ہے گھر میں بیٹھا ہے لیٹا ہے کوئی کام نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی منع کرنے والا نہیں کوئی جوب نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس چھٹی کا دن ہے لیکن بس یہ پڑا ہے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے سستی کتنے لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے بس یوں ہی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں زندگی نکل جاتی ہے موت آ جاتی ہے آدمی اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے پھر اللہ کے ہاں فیصلہ اس کا جو اللہ چاہے کرتا ہے وقت ایک ایک منٹ ہمارا گزر رہا ہے زندگی کے لمحات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں سانس اندر جا رہی ہے باہر آ رہی ہے زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی ایک آدمی کو عمل پر کھڑا ہونا ضروری ہے عمل کرنا ضروری ہے اگر جنت چاہیے عمل چاہیے جنت نہیں چاہیے جو چاہے آدمی کریں اور جنت کوئی خیالی چیز نہیں ہے جنت کوئی یوں ہی کیاوا وعدہ نہیں ہے جنت اس وقت موجود ہے اسی لئے علماء نے ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے کہا جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے اس کی روح جنت میں ہوتی ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ اس کی تفصیل میں علماء نے ذکر کیا ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب روح میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح جنت میں ہوتی ہے پھر وہ روح کا جسم سے کیا تعلق ہوتا ہے قبر میں کنہ وقت میں ہوتی ہے اس کی ایک الگ تفصیل ہے لیکن جنت انسان کو مرتے ہی روح کی سطح پر ملتی ہے جسم اور روح یہ آدمی کو ملے گا کب جنت ملے گی قیامت کے دن دونوں جسم کے ساتھ جب روح مل جائے گی پھر قیامت کے دن ملے گی ہے تو ایک آدمی کو اگر جنت چاہیے آج اگر مر گئے مرنے کے بعد فوراں آدمی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے آتے ہیں روح قبض کر کے لے جاتے ہیں پھر دفن کیا جاتا ہے منکر نکیر سوال جواب اور اس کے بعد میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی یہاں پر اس کے لیے وہاں سے ہوایہ آ رہی ہے جنت میں اس کی روح چر رہی جو بھی کر رہی ہے تو یہ سارے معاملات آج اگر کوئی مر جائے آج اگر ہم میں سے کوئی مر جائے آج شروع ہو جائیں گے کیا تیاری اس کی ہماری ہے اور کسی اور کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہم خود حساب اپنا کرنے کیلئے کافی ہیں ہم اپنے بارے میں ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے اپنے بارے میں ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کیا کرنا کیا ہم کو جانا کدھا رہے ہیں جواب کے بارے میں ہم نے سوچا ہے بزنس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے گھر کے بارے میں سوچا ہے بچی کے بارے میں نکاح کے بارے میں سوچا ہے بچے کے بارے میں اس کے ایڈوکیشن کے بارے میں سوچا ہے سب کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اپنی آخرت کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے یہ ہم کو پہلے سوچنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ موت آگئی دوسرا موقع نہیں ایک موقع ہے واپس ملنے والا نہیں اس کی تیاری آج کرنا ہے اور تیاری کے لئے سوچنا پڑے گا پلان کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو تو عمل کی دین میں کیا اہمیت ہے آئیے دیکھتے ہیں عمل کے اعتبار سے کیا باتیں قرآن سنت میں اللہ نے بیان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی يسعل عن خمس ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کا جواب نہ دے دے پانچ سوالات حشر کے میدان میں ہر ایک سے پوچھے جانے والے ہیں اور وہ پانچ سوالات کیا ہیں عن عمرہی فیما افنا وعن شبابہی فیما ابلہ وعن مالہی من اینک تسبہو وفیما انفقہو وعن علمہی ماذا عملہ فیہ وما ذا عملہ فیما علم کہ پانچ سوالات کیا ہیں یہ ہر آدمی کو آپ میں ہم سب کو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے نمبر ایک عمر کس چیز میں فنا کی کس چیز میں کھپائی عمر اور اتنی بڑی عمر دی تھی ساٹھ ساتھ ستہ پچاس چالیس کان ڈالی عمر اتنا سارا ٹائم دیا تھا کان ڈالا تنے ٹائم کھیل تماشے میں موج مستی میں کان لگایا ٹائم جوانی کی طاقت دی تھی بچپن میں کمزور بڑاپے میں کمزور بیچ کا ایک پیریڈ تھا طاقت والا جسمانی ذہنی ہر اعتبار سے سلائیت پاور وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا عَبْلَاهِ جوانی کی طاقت کہاں کھپائی وَعَمْ مَالِهِ فِيْمَا مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ مال کہاں سے کمائیا حلال حرام صحیح غلط کیسے کمائیا وَفِيْمَا انْفَقَهُ مال کہاں خرچ کیا وَمَاذَا عَمِلَا فِيْمَا عَلِم اور جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا ایک سوال علم سے متعلق ہے کہ جو جانتا تھا تیرے علم پر تو نے کتنا عمل کیا یہ بھی قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے کتنے لوگ ان کو مالوں میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے رمضان کے روزے فرض ہے مال ہے حج فرض ہے کتنے لوگ جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے جانتے ہیں تجارت میں جھوٹ جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا پانچ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے ہم غور کریں اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے دو عمل نہ کرنا آدمی کے عقل کی خرابی کی دلیل ہے جو آدمی دنیا میں کتنا ہی آدمی کامیاب کیوں نہ ہو بہت بڑا آدمی ہیں بہت ہوشیار ہیں عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عقل خراب ہے اللہ کے نزدیک کے بے وقوف ہے آخرت کی ترازوں میں جاہل ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بہت بڑا انجینئر ہے بہت کچھ ہے ٹھیک ہے مالدار ہے سب کچھ ہے دنیا بھر کا اس کو معلومات ہے دین کی بھی معلومات ہے عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عقل خراب ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کرنے کے لئے کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہاں تک کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو تمہارے پاس کتاب کا علم ہے اللہ کی کتاب تم پڑھتے ہو لوگوں کو بھلا کام کرنے کے لئے کہتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو خود عمل نہیں کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ عقل نہیں تم کو تم کو عقل نہیں ہے یہ بے عقلی ہے کہ آدمی دوسروں کو جنت کی طرف بھیجے اور خود پیچھے رہ جائے خود جہنمی بن جائے اس سے زیادہ بے عقل آدمی کون ہے کہ جس کو جنتی بننے کا موقع تھا اس نے دوسروں کو جنتی بنا دیا اور خود جہنمی بن گیا کیا یہ آدمی عقل مند ہے یہ آدمی بے وقوف ہے تو جو آدمی دین پر عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے نزدیک چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی سیانہ ہو کتنا ہی عقل مند مانا جاتا ہو دین کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں اللہ کی طرازوں میں وہ بے وقوف ہے اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ اللہ کو ایسی بات سے اور ایسے انسان سے نفرت ہے جو بولتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے مانوالو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں ایسا تم کیوں کرتے ہو کہ تم بولتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون تم ایسی باتیں ہیں ایسے دعوے بڑی بڑی باتیں زبان سے کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی باتیں کہنے لگ جاؤ ایسے دعوے کرنے لگو جن کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے باتیں کرتے ہو عمل نہیں کرتے ایسا کیوں کرتے ہو اللہ کو بڑی نفرت ہے اس سے قبور مقتن مقت کے معنی ہوتے نفرت ہونا قبور مقتن اللہ نے کہا یہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی بھیانک بڑی سنگین ہیں بہت ہی زیادہ نفرت کے لائق ہے کہ تم باتیں تو کرو لیکن عمل نہ کرو تو معلوم ہوا کہ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے قابل نفرت ہے جو بولتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے نمبر چار اگر عالم ہو علم ہو اس کے پاس اور عمل نہیں کرتا ہو تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں مَثَلُ الْعَالِمِ أَلَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرِ وَيَنْسَى وَيَنْسَى نَفْسَهُ وہ عالم جانکار ایکسپورٹ دین کی باتیں جاننے والا جو لوگوں کو دین کی باتیں خیر کی تعلیم دیتا ہے اچھی باتیں سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے خود عمل کا نمبر آئے تو بھول جاتا ہے پھر عمل نہیں کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے آپ نے فرمایا كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِئُ لِنَّاسَ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ اس کی مثال چراغ کی طرح ہے کہ وہ لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے وہ چراغ جل رہا ہے دوسروں کو روشنی مل رہی لیکن اس کو کیا مل رہا ہے اس کو آگ مل رہی ہے تو ایسا آدمی جو جانکار ہو اور دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتا ہو اور خود عمل نہ کرتا ہو اس کی وجہ سے دوسرے روشنی پا کر جنت کا راستہ لے لیں گے لیکن اگر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے اس کو امام الطبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح سے اگر ایک آدمی لوگوں کو دین کی باتیں بتایا لیکن خود عمل نہ کرے حرام و حلال کی اور فرائض کی کوئی اس کی فکر نہ کرے اس کا احتمام نہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا عمل نہیں کرنے والوں کا انجام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجاؤ برجل یوم القیامة قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا فَيُلْقَ فِي النَّارِ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ اس کی اتڑیاں جہنم میں باہر نکل آئیں گے فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ وہ اپنی اتڑیاں لے کر جہنم میں گھومے گا جیسے چکی کے اطراف گدہ گھومتا ہے چکی لے کر گدہ جیسے چکر لگاتا ہے وہ اپنی اتڑیاں سمیٹ کے جہنم میں گھومے گا فَيَشْتَمِوْ أَحْلُ النَّارُ عَلَيْهُ جہنم والے اس کے پاس جمع ہوں گے دوسرے بھی جہنمی ہوں گے وہ اس کے پاس جمع ہوں گے فَيَقُولُنَا أَيْفُلَانُ مَا شَأْنُكُ وہ اس سے کہیں گے ارے صاحب آپ یہاں کیسے آگئے ماشا انک یہ کیا بات ہے کیا حال ہے تمہارا یہ کیسے ہو گیا کیا تم ہی نہیں تھے جو ہم کو بھلائی کا کام کرنے کے بارے میں تلقین کرتے تھے برائیوں سے منع کرتے تھے تم ہی تو تھے جو ہم کو بتاتے تھے ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے قَالَ وَكَهَهَا كُنْتُ آمُرُكُم بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وہ کہیں ہاں میں ہی تھا وہ لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں تم کو نیکیوں کے کام کرنے کو کہتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا وَأَنْحَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآَاتِيهِ اور میں برائیوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود میں تھا جو یہ برائیاں کرتا تھا میں خود برائیاں کرتا تھا تم کو منع کرتا تھا اور میں خود کرتا تھا فرائض کا احتمام نہیں کرتا تھا اللہ کے حکموں کو توڑتا تھا اللہ کی منع کیوی چیزوں کسے بچتا نہیں تھا بلکہ ان کا ارتکاب کرتا تھا اگر ایسا آدمی ہو تو جہنم میں یہ گدھے کی طرح چکی کی گرد جیسے گدھا گھومتا ہے اپنی اتڑیاں سمیٹے یہ آدمی گھومی اللہ ہم سب کی افعاد فرمائے بے عملی انسان کے لئے وبال ہے علم عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہے علم خود جنت میں لے جانے والی چیز نہیں ہے علم خود نتائج نہیں لاتی ہے جب تک کہ وہ علم معرفت ایمان اور عمل کا ذریعہ نہ بنے ہیں علم کے کچھ تقاضے ہیں ہم جانتے کتنے مسلمان ہیں کتنی ساری باتیں دین کی جانتے ہیں لیکن اس کے بعد عمل زندگی میں کتنا ہے کتنے اخلاقی چیزیں ہیں جو ہم جانتے لیکن احتمام نہیں عبادات اللہ کا حق ہم پر ہے کہ اللہ کی عبادت کریں ہم اللہ کی عبادت میں کتنی کوتہ ہی کرتے ہیں حقوق کے بارے میں جانتے ہیں گھر والوں کے رشتہ داروں کے دوست احباب کی جانوروں کے حقوق اسلام نے ہم پر آیت کیے ہیں کتنے ہوں کے حقات ادا کرتے ہیں اوصاف کتنے اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے کہاں اس کی کوشش ہے دینداری اگر ترقی نہ کرے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اگر دینداری میں ترقی کی کوشش رک جائے تو زوال اپنے آپ آتا ہے دینداری میں ٹھہراو نہیں ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اور دیندار بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ بے دینی کی طرف جائیں گے دھرانے کی طرف اپنے آپ گاڑی جاتی ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو آج جیسا ہے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں جیسے کل آپ تھے ویسی آج اگر ہیں دینی اعتبار سے تو ایک دین ویسٹ کیا آپ نے آپ نے ترقی نہیں کی بزنس میں آدمی کیا سوچتا ہے کل سو کمائے آج ڈیڑ سو ہونا چاہیے کل جتنا کمارا ہے سال ہو سال اتنہ ہی کمارا ہے یہ کوئی بزنس ہے یہ پروفٹ میں بھی نہیں ہے اور یہ گویا کی لاؤس میں ہے کہ جس کا بزنس ترقی نہیں کر رہا ہے آدمی ایسے آدمی کو سکسیسفل کوئی نہیں مانتا ہے کل جدھر تھا ادھر ہیے ہاں کوئی آدمی پہلے آئس کریم کی کٹھیلہ لے کے چلتا تھا پھر اس نے چھوٹی اچھی گاڑی لی ایک جگہ کھڑے ہونے لگا پھر دکان خریدی پھر اس دکان سے اور بڑی دکان لی اس سے بیلڈنگ بنائیں آئس کریم کا بڑا اس نے آئس کریم پارلر اوپن کیا کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ ترقی ہے لیکن وہی گاڑی لے کے وہی رکاو آگر وہ ہے سالوں سال بچپن سے آپ جوانی تک اس کو اور جوانی سے بڑا پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں گے یہ آدمی جدر کا ادھر ہی ہے ہم اس کا مزاک اڑا رہے ہیں ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کدہ نہیں ہیں ہم اپنی تجارت جو زندگی کی تجارت ہے انسان گھاٹے میں ہے کونسا گھاٹا ہے یہ کونسا لاس ہے یہ یہ زندگی کا لاس ہے کہ جو سرمایہ ہم کو ملا ہے جو وقت ہم کو ملا ہے کہ ہم یہ وقت اللہ کی طاعت میں استعمال کریں جنت کے حاصل کرنے کے لیے کچھ جمع کریں وہ وقت نکلتا جا رہا ہے اگر آدمی آج کا دن ایسے ہی اس کا نکل گیا کل سے وہ ترقی ایک بھی چیز میں ترقی اگر اس نے نہیں کیا تو آج کا دن اس کا لاس ہے آج اس کا نقصان میں چلا گیا اس لئے عمل عمل آدمی کی زندگی میں آنا چاہی ہم بعض وقت معلومات کو دینداری سمجھنے لگتے ہیں ہم بعض وقت یہ سمجھتے ہیں ہم دین جانتے ہیں اس کا مطلب ہم دیندار ہیں نہیں دین جاننے کا نام دینداری نہیں ورنہ ابو جہل بھی دیندار ہوتا ابو طالب بھی دیندار ہوتے ہیں ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے دین جاننے کا نام دینداری نہیں ہے دین کی باتیں ماننے کا اور اپنے آپ کو اس پر لانے کا نام اس پر عمل کرنے کا نام دینداری ہے ایک آدمی پھل کو گھورتا رہا ہے پھل ملے گا بہت اچھا پھل ہے پیڑ کو دیکھ رہا ہے کتنا اچھا پھل ہے پھل ملے گا اس کو نہیں ملے گا اس کو پیڑ پہ چڑھ کے توڑنا پڑے گا یا کم سے کم پتھر مارنے پڑیں گے پچاس پتھر مارے گا تب جا کے لگے گا ایک پھل ملنے کے لیے دنیا کا پھل ملنے کے لیے بچوں کو دیکھئے کتنی کوشش کرتے ہیں تب جا کے ایک پھل پیڑ سے گرتا ہے آپ چاہتے ہیں جنت ایسی جیب میں آ جائے جنت کے پھل ایسی ہی مل جائے ایک دم آسانی سے تو یہ ہم جنت کو کیا سمجھائے پھر یعنی ایسی اللہ کی گفت ہے کسی کو دیتے گا بچے سے بھی آسان پیڑ کے پھل سے بھی ایزی لے لو جس کو چاہیے لے لو کچھ نہیں کیے تو بھی چلتا ہے اللہ کی طرف سے ہم کو اتنی بڑی زندگی ملی ہے جنت کے لیے یہ بتاتا ہے جنت کتنا سنگین معاملہ ہے پانچ منٹ نہیں دی اللہ نے جنت کے لیے اتنی بڑی زندگی دی اور اتنی بڑی زندگی تم کو چاہیے کچھ کرو جنت کے اعتبار سے تم کو یہی زندگی استعمال کرنی پڑے گی اللہ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے جنت چھوٹا معاملہ نہیں ہے جنت بہت بڑا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا خبردار اللہ کا سودہ بڑا مہنگا ہے کیا ہے اللہ کا سودہ خبردار یاد رکھو اللہ کا سودہ جنت ہے لین دین ہو رہا ہے ایک ایمان و عمل دو جنت لو جیسا ایمان و عمل ویسی جنت اور ایک دم بگاڑ اگر ایمان و عمل کا ہے جنت نہیں جہنم ہاں ٹھیک ہے ایمان تھا عمل کا بگاڑ ٹھیک ہے صدر کے جہنم سے آؤ آگ میں وہاں پہ تپایا جائے گا صاف گندگی صاف کر کے پھر جنت اللہ ہے کہ اللہ معاف کرے تو عمل زندگی میں اگر نہیں ہے تو آدمی کا تمناع کرنا جہالت پر جہالت کا اضافہ ہے آدمی کو چاہیے کہ جیسے وہ دنیا میں عمل کی اہمیت کو جانتا ہے وہ اتنی تو عقل استعمال کرے کہ دنیا میں جب عمل ضروری ہے تو دین کے سلسلے میں جنت کے لیے آخرت کے لیے بھی عمل ضروری ہے اس کے لیے بھی عمل ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا اسباب ہیں کیوں ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے سب سے پہلی وجہ شیطان اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو وہ اپنے لشکر کو پکارتا ہے دعوت دیتا ہے اس لیے کیوں دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائے ہیں شیطان کی کوشش کیا ہے میں تو برباد ہو گیا ہوں میرے بارے میں تو فیصلہ جہنم کا ہے اب اللہ کی جتنے بندے ہو سکتے میں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا ان کو میں وہ کرواؤں گا جو نہیں کرنا ہے اور جو کرنا ہے وہ نہیں کرنے دوں گا تو شیطان انسان کو بھولانے کے ذریعے سے یا وسوسوں کے ذریعے سے نیکیوں سے روک دیتا ہے چاہتا ہے شیطان کے انسان دشمن انسان کی دشمنی نبھائے آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جو معاملہ ہوا تھا وہ بدلہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے شیطان لینا چاہتا ہے اور اس نے خود وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُنْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ یا اللہ میں تیری صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پر بیٹھوں گا ان کو بھٹکانے کے لیے صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اب جب آپ گزر رہے ہیں صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پر سے تو آپ کو چھوڑے گا نہیں اس کو پیار کرنا ہے آپ کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے موت تک آدمی کی پیچھے لگا رہتا ہے موت تک موت تک بھی نہیں چھوڑتا ہے اور اگر ایک آدمی کو گبراہ کر دے پاس ہو گیا اس کا کام بن گیا ہر آدمی کی پیچھے لگا ہوا ہے اس کی پوری ایک فوج ہے بعض اوقات ایک آدمی کو کئی کئی شیطان بہکاتے ہیں ہم ایسے نہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں نہیں ہمارے پیچھے مستقل ایک پروگرام لگا ہوا ہے کسی طرح سے یہ جہانمی بن جائے کسی طرح سے اللہ کا باغی بن جائے کسی طرح سے اپنے مقصد کو بھول جائے کسی طرح سے یہ اپنی انجام کے بارے میں بے فکر ہو جائے دنیا میں کھو کے دنیا کا ہو جائے آخرت کو بھول جائے برائیاں کرے اللہ کو نراز کر لے پھر اسی حال میں مر جائے توبہ کی بھی توفیق نہ ملے جہانم میں چلا جائے شیطان چاہتا ہے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے اگر اللہ یہ چاہتا ہے تو اللہ کبھی رسولوں کو نبیوں کو نہیں بھیجتا اللہ کبھی انسان کو کوئی کتاب نہیں دیتا اللہ کبھی اپنی طرف سے لوگوں کو کھٹک ان کے دل میں نہیں رکھتا اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ تو سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے لیکن یہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام تر دعوت کو ترک کر کے شیطان کی دعوت مانتا ہے اور شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے جو آدمی گڑے میں جانا چاہتا ہے اللہ نے اس کے لئے گڑے میں جانے کا راستہ کھلا رکھا ہے جو کرنا ہے کرو جیسا آدمی کرے گا ایسا انجام اس کے سامنے آئے گا تو شیطان انسان کا دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر میں اس کی گدی جس کو کہتے ہیں اس پر تین گرہیں لگاتا ہے نوٹس گانٹھ لگاتا ہے تین یَدْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَرْقُدْ ہر گرہ پر کیا پھوک مارتا ہے کیا کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے سوتا رہے عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ بڑی لمبی رات ہے ابھی سویا رہے ابھی اتنے جلدی کیا ہے عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَرْقُدْ سوتا رہے امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس شیطان کے اس حکم کو مانتا ہے فَرْقُدْ سوتا رہے موزن صاحب کے لئے امام صاحب کے لئے ہماری طرف سے وہ کیا ہے نمائندہ ہے پڑھ رہے ہیں آپ دیکھئے جمعہ کو مسجد میں جگہ نہیں اور جمعہ ہی کی فجر کو دیکھ لیں باقی بھی چھوڑ دیں آپ کیا ہے عید کی نماز کے لئے ایک جماعت نہیں دو دو جماعتیں عیدگاہ میں یہ پبلک آئی کہاں سے سفر کر کے آئی ہیں کسی دوسرے ملک کے لوگ ہیں کون ہیں اسی بستی کے لوگ ہیں لیکن عید کی فجر میں آپ دیکھیں موزن صاحب ہیں ٹوٹے پھوٹے امام صاحب ہیں بچارے تھکے ہارے اور دو چار بچارے وہ لوگ ہیں کہ جو جو واقعی ان کو نیند نہیں آتی ہے واقعی ان کو اللہ کی عبادت کا احساس ہے گنتی کے لوگ ہوتے ایک سب بھی ٹھیک سے بھرتی نہیں ہے کیوں ایسا یہ شیطانی حکم کو لوگ مان لیتے ہیں فرقد کتنے لوگ کی آنکھ کھلتی ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں گے سوچیں گے سو جاتا ہے آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ سے فرماتے ہیں اگر آدمی بیدار ہو جائیں اور اللہ کو یاد کریں دعا پڑے جاگنے کی دعا پڑا آدمی نے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے فَإِن تَوَضَّا اِن حَلَّتْ اُقْدَتُن پھر اگر اٹھ کے وضو بھی کر لیں تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے دوسرا داؤں شیطان کا کھل گیا مکر کھل گیا اس کا فَإِن صَلَّا اِن حَلَّتْ اُقْدَتُن پھر اگر وہ نماز بھی پڑے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے تین تین گاٹھیں مارتا ہے ایک آدمی کے سر پہ سوتا رہے سوتا رہے اور اگر یہ اس طرح سے عمل آدمی کر لے تو آزاد آدمی ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر آدمی یہ تین چیزیں کر لے تینوں گرہ کھل جائے نماز پڑھ لے آپ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْس آدمی اگر اٹھ کے نماز پڑھ لے تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ نشیط طَيِّبًا نَفْس ہوتا ہے ایک دم خوش مزاج اور فریش ہوتا ہے فریش ہوتا ہے آدمی نشیط ایک دم حشاش بحشاش رہتا ہے خوش مزاج رہتا ہے اور وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَان اور اگر سوتا رہے پر تعمیل اس کی ہو اگر سوتا رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خبیث نفس ایک دم بد مزاج اور سست مزاج دن بھر رہتا ہے دن بھر اس پر سستی ہوتی ہے کیوں فجر کی نماز زائے کر دیا اس نے تحاجد تو بہت دور کی بات ہے فجر ہی زائے کر دیا اس نے خبیث النفس پورا دن اگر آدمی سست اور موڑ اگر اگر خراب اور اگر اگر مزاج میں کمی کمی کھویا کھویا پن اس کے اندر ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی شیطان کی بات مانتا ہے شیطان ایک بہت بڑا سبب ہے بے عملی کا آدمی کو روکتا ہے عمل سے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے نمبر دو دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں عمل کی سستی کی کیا ہے کسی کو آپ کہیں کہ عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ کریں گے کل سے کریں گے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عمل کی نیت کرتے ہیں بچارے سچی نیت کرتے ہیں لیکن کیسی نیت فیوچر ٹینس کے اعتبار سے ابھی نہیں اگر کسی سے آپ دنیا کے بارے میں کہیں چلو ابھی اگر کوئی کہے ایک میرا ارادہ ہے کہ آپ کو بہت دن سے بزنس کیلئے آپ دوڑ دھوک کر رہے ہو آپ کو کیا سرمایہ چاہیے آپ کو دو لاکھ میں دیتا ہوں آپ بزنس کرو اگلے ہفتے دیکھتے ہیں آپ کو ہے نا ٹائم بولے ابھی ہو سکتا ہے آدمی کیا کرتا ہے دنیا کے معاملے میں اگر آپ چاہو تو ابھی اور آپ چاہو تو ایک مہینے بعد تو آدمی بولے ایک مہینے بعد کون دیکھے گا ابھی ہو سکتا ہے آدمی فوراں کیا کرتا ہے کل کس نے دیکھا ہے کل ہم کو نہیں معلوم ہے آج آج ہی کرو لیکن دین کے بارے میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا چاہیے جمعہ کا خدبہ سنا بیان سنا دین پہ جذبہ دل میں پیدا ہوا آدمی کیا سوچتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پابندی کروں گا اگلے جمعہ کبھی آتا نہیں کیونکہ بیچ کا ٹائم شیطان لے لیتا ہے پورا بیچ میں برابر دیکھتا اگلی جمعہ سے آئے گئے ہفتے بھر میں اس کو کیا کرو اچھی طرح سے اتنا برنوش اس کا کر دو کہ یہ پھر واپس جیسا تھا وہ ایسا ہو جائے تو ایک آدمی جو ہے عمل کو ٹالتا رہتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آدمی کے عمل پر نہیں آنے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی بھی عمل سوچتا ہے اگلے سال اگلے دن اگلے ہفتے اگلے جمعہ کو کل سے فیوچر میں دیکھیں گے ایسا ہو گئے میری یہ سیٹنگ ہو گئی تو یہ کروں گا میں تھوڑا سا بزنس سیٹ ہو جائے پھر انشاءاللہ میں سب دھانگ سے دین پر چلوں گا بیٹی کی شادی ہو جائے تو انشاءاللہ میں ایسا کروں گا تھوڑا سا جاب کہیں مل جائے ڈاڑی رکھ لوں گا ہے کیا نہیں شادی ہو جائے ڈاڑی رکھوں گا بہت سار نوجنوں کا ایسا رہتا ہے بہت سار لوگ خواتین بھی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے انشاءاللہ ایسا ایسا ہو گیا تو عمل کریں گے تو آدمی ٹالتا کیوں ہے آج کیوں نہیں کر سکتا ہے جو آدمی آج نہیں کر سکتا ہے کل بھی نہیں کرتا ہے وہ کیوں اس لیے کہ ابھی جوش ہے ابھی عمل کا جذبہ نہیں ہے کل جوش تھنڈا ہو جائے گا کیا عمل کرے گئے جب جوش پیدا ہوا ہے تب عمل کے لیے تیار نہیں ہے تو جب تھنڈا ہو جائے گا تو کیا کرے گا جب لوہا گرم ہے مارنے کے لئے لوہار تیار نہیں ہے اس پہ اب تھنڈا ہونے کے بعد پیٹتا رہا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اسی لئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں ایاکا والتصویف خبردار کل پر ٹالنے سے بچتا رہے کل پر ٹال تصویف کہتے ہیں سوفہ سوفہ یعنی کل کریں گے کل کریں گے ایاکا والتصویف کہتے ہیں خبردار ٹالتا مت رہ اس لئے کہ آج تیرا ہے کل تیرا نہیں ہے تیرا ہے وہ کیا ہے آج تیرے ہاتھ میں کل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے سو گیا اور اٹھا رہے اٹھا رہے ابو اٹھو ابو چلے گئے بتائے بھی نہیں رات میں ہوتا ہے کہ نہیں کتنے لوگ ہیں رات میں سو جاتا ہے آدمی اور صبح شروع میں تو مزاکی سمجھتے ہیں کہ کہیں ڈھونگ تو نہیں کرے نہیں اٹھنے کا بعد میں گھبرا جاتے ہیں بعد میں احساس ہوتا ہے سانس دیکھتے ہیں چل رہی کی نہیں نفس دیکھتے ہیں چل رہی کی نہیں چل رہی اس کی نفس بند ہے اس کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے پھر گھبراٹ یقین میں تبدیل ہوئے تھے واقعی گئے یقین نہیں آتا ہے گئے ایسا گئے رات میں تو ہم لوگ کھانا ساتھ میں کھائے رات میں تو یہ دو دو کی بات ہوئی صبح جانا تھا ہم کو یہاں جانا تھا آج یہ کام تھا گئے واپس نہیں آئیں گے کتنے لوگ آئی سے گئے ہیں رات میں سو گئے تو گئے ہم میں سے معلوم نہیں کس کا نمبر لگ جائے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں نہیں دوسرے مرے ہیں ہم لوگ نہیں مرے ہیں کیوں ابھی تک مرے نہیں معلوم نہیں کیسا مرنا ہوتا ہے آدمی دوسروں کے لئے موت سمجھتا ہے آدمی کبھی بھی مر سکتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھئے پاؤں فسل کے گر گیا آدمی اور سر میں چوٹ آگئی باتروم میں ہو راستے پر ہو کہیں اور ہو گر کے سر میں چوٹ آگئی چلا گیا آدمی کبھی ڈریکلی جگہ پر ختم ہو گیا کبھی دوہ خانے میں رکھے پھر ڈاکٹر نے کچھ دن تک گیس پر رکھا اور اس کے بعد میں موت ہو گئی کتنے لوگ ہیں بھروسہ نہیں ہے بوڑے ہو کے مریں گے دیکھیں گے وصیت کریں گے بی بچے سب ساتھ میں ہوں گے نہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ فون آیا آپ کو بیٹا ہوا ہے جلدی آئیے ہسپیٹل میں خوشی خوشی میں مٹھائی کا ڈبا لیا اور جو گاڑی بھگا رہا ہے اچھانک بیچ میں کچھ آ گیا بچے کو بچا نہیں گیا ٹکرا گیا یہاں پہ جگہ پہ ختم ہوا گیا نہیں ہوا کتنے ہیں ایسے ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں معلوم پڑا کہ فلان بھائی کا ایکسیڈنٹ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے فوراں دوا خانے پہنچنے کے لئے نکلا ہے تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے گھر میں دو جنازے ہیں بتائیے ہم کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے ہم سمجھتے ہیں کل دیکھیں گے ایسا ہم سمجھتے ہیں جیسے کل کے مالک ہیں ہم لوگ ہم کل کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس آج ہے کل نہیں ہمارے پاس اسی لئے کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِيَوْمِكْ وَلَسْتَ بِغَدِكْ تیرا آج ہے کل تیرا نہیں ہے جو بھی کرنا ہے آج کرنا ہے ہم کو اگر مجھ کو دین پر چلنا ہے ابھی سے چلنا ہے تو ٹھیک کل سے نہیں کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کل سے کریں گے دھوکہ دھوکہ ہے یہ ابھی سے کریں گے آج سے کریں گے تو آدمی کرتا ہے یہ بات یاد رکھیں تو ٹالنا ایک آدمی کے زندگی بڑھ ٹالتا رہتا ہے لیکن یاد رکھئے ملک الموت کبھی ٹالتا نہیں ہے آدمی ٹالتا رہتا ہے اللہ کا جب اس کو حکم آ جاتا ہے وہ ٹالتا نہیں ہے یہ کہے پانچ منٹ دے دو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں ذرا وضو کر کے آتا ہوں پھر لے جاؤ غسل کی حاجت ہے چلو کسی بھی حال میں ہے چلنا پڑے گا وہ فرشتہ تاخیر نہیں کرتا ہے آج اگر ہمارا وقت تو آپ بتائیے کون ہم اس مجمع میں کون ہیں جو بول سکتا ہو نہیں نہیں میں مرنے والا نہیں ہوں کوئی بول سکتا ہے آج میں نہیں مروں گا کون بول سکتا ہے یقین کے ساتھ کتنے لوگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم رہیں گے لیکن گئے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں وہ لوگ بھول بھی گئے ہیں ہم لوگ ان کو تو آپ یاد رکھیں کہ آدمی کی بے عملی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کل دیکھیں گے آئندہ کریں گے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بعض وقت یعنی عمل کے عزم کی بجائے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کوئی بول دے بھائی نماز پڑھا کرو انشاءاللہ آپ دعا کرو اچھا اور جاب کے لئے ایسا بولتا ہے آپ کام پہ جاتے ہو ذرا ایک دن چھٹی کرو انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق دے گا ایسا کیسا ہوتا ہے نہیں کہے تو ہوتا کیا دنیا میں بڑا ہے پر سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں آدمی میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے رزق کے لئے دعا کرتا ہوں آپ مت جاؤ چلو نماز کے لئے سنے گا آدمی کیا باتیں کر رہے آپ اتنے سمجھدار ہو کہ آدمی آپ اسی بات کر رہے لیکن آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں کتنے سمجھدار لوگ بے وقوفی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں بچوں کی طرح صرف تمنائے کرنے لگتے ہیں کہ وہ بچہ جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے باپ کی جیب میں نہیں ہے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے باپ کہے گا اس کو نہیں سمجھتا ہے ابھی بیٹا وہ بہت مہنگا ہے اپنے پاس پیسہ نہیں ہے بھی اتنا صرف تمنہ سے نہیں مل جاتا ہے پیسہ بھی بیڑ چاہیے باغ چاہیے پھل چاہیے لباس چاہیے ہوریں چاہیے اور کیا کیا چاہیے بہت کچھ چاہیے کچھ ہے جنت کے لئے کیا ہے جنت کے لئے جھوٹے وعدے اللہ سے اللہ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کروں گا پھر وہی کر رہا ہے اللہ کل سے برابر صحیح صدروں گا یہ مسئیبت ٹال دے ٹل گئی مسئیبت تو دین بھی ٹل گیا یاد بھی نہیں یہ آدمی اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا کتنے لوگیں قسمیں کھاتے اللہ قسم سے آج کے بعد ایسا نہیں رہوں گا ایسا چلوں گا جیسی مسئیبت گئی یاد بھی نہیں رہتا کیا قسم کھایا تھا کتنے لوگ ہیں تو یہ جو ٹالنا ہے یہ ٹالنا مومن کے عصاف میں سے نہیں ہے مومن واقعی کرنے کے کام کو اس کے وقت پر کرتا ہے وقت نکل جانے کے بعد کی نیکی فائدہ نہیں دیتی ہے رمضان نکل گیا اور آپ جا کے کہاں ہیں رمضان ملے گا آپ کو حج کا سیزن نکل گیا آپ حج کو جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کیا کریں گے آپ کو جمع کریں گے کہیں اور حج کا زمانہ نکل گیا اور حج کو جا رہے ہیں بلے ابھی ٹائم ملا مجھ کو چلے گا نہیں ملے گا جو وقت ہے اس وقت پر آدمی اگر عمل کر لے فائدہ ہوتا ہے وقت نکل جانے کے بعد آدمی اگر کرے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی ٹالے نہیں نمبر تین خامخواہ کی اللہ سے امید قائم کرنا یہ بھی بے عملی کا سبب ہے بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے بیان میں بھی سن لیتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے اللہ سب کو معاف کرتا ہے ہم کو کیوں نہیں کرے گا تو اللہ سے بغیر عمل کے جھوٹی تمنا ہے اور امید قائم کر لینا یہ بھی آدمی کے بے عملی کی وجہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ بیان میں سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے پھر برائی پر برائی کیے جاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ایسا نہیں یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے وہ اللہ کی مرضی اللہ کس کو معاف کرے گا آپ کو کوئی لیٹر نہیں آئے گا کہ آپ بھی ان میں ہو اب بتائیے اللہ جس کو چاہے معاف کرے کیا اللہ نے ہم نے اللہ سے اہد لیا ہے اللہ ہم کو معاف کرے گا کیا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم کو اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے تو ہم کونسی لسٹ میں آئیں گے ہم کو معلوم ہے اگر کوئی آدمی کہے بادشاہ کہے جنہوں نے فارم بھر دیا اور یہ کام کر دیا ان کو یہ پکا ملے گا اور جنہوں نے نہیں کیا مل بھی سکتا ہے اور دھلائے بھی ہو سکتی ہے آدمی کہے دیکھو مل بھی سکتا ہے اس لئے فارم بھرنے کی بھی ضرورت نہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ ایسا کریں گے آپ بولیں گے نہیں بھائی دوسرا بھی دیکھو دھلائے بھی ہو سکتی ہے پٹائے بھی ہو سکتی ہے تو اتنا دینجر یعنی چانس کون لے گا کہ دو میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے تو معاف کر دے اگر میرا نمبر پٹائے والوں میں لگ گیا تو تو اپنا عزت سے کیا کرنا پڑے گا جو بادشاہ نے کہا ہے وہ کر لو اس میں تو پکا وعدہ ہے نا تو آدمی ایسا پکا وعدہ چنتا ہے جنت کے بارے میں بے عملی گناہ یہ وہ الٹا سیدھا زندگی اور اس کے بعد میں کیا ہے ہو سکتے تو اللہ معاف کرے گا آپ بتائی جنت کو ہم نے سمجھا کیا ہے جنت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے جنت کی قیمت ہم نے کیا لگائی دنیا کے بارے میں شورٹی پلاننگ ترتیب کوشش فالو بیک ساب کچھ اور دین کے معاملے میں دیکھیں گے کبھی کیا کبھی نہیں کیا اللہ غفر رحیم ہے کبھی اللہ سے امید ہے کبھی کچھ چھوڑ پکڑ آمال ایسی زندگی گزار کہ آدمی اللہ کیاں عزت پانے کے لیے جا رہا ہے کیسا عزت ملے گیا آپ بتائیے آپ کیاں کوئی آدمی جاب پہ ہو کبھی آتا کبھی نہیں آتا کبھی کام کرتا کبھی نہیں کرتا اور بلتا میرا مالک بڑا رحم والا ہے آپ کیا کرو گے آپ اس کو ایک دو بار معاف کرو گے آپ اس کے بعد بولے گے سیدھا بھو رہے اب اس طرح لے کے نکل تو یہاں سے میری نرمی کو تو کیا سمجھتا ہے مزاق بنایا تو نے اس کا یعنی میں نرم مزاج ہوں میں رحم کرتا ہوں ایک دو بار معاف کر دیا تو میرے معاف کرنے کو تو نے کیا بنا لیا دلیل بنا لیا اس کو ثبوت بنا لیا تو وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے میں معاف کروں اس لیے ایسا نہیں چلے گا آپ خود معاف کریں گے کہ آپ سوچئے اللہ رب العالمین ہے وہ اس کا حکم ہمارے حکم سے بڑا ہے اس کی شریعت کی قدر ہمارے ہماری چاہتوں سے بڑھ کے ہے وہ بڑے مالک سے بھی سب سے بڑا مالک ہے ہم اس کا کتنا حکم توڑ رہے ہیں اور ہم اس کے بعد تمنہ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اس کی رحمت اس کی مغفرت کا گویا کی مزاق ہے شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یعیدہم و یمنیہم یعیدہم و یمنیہم شیطان کیا کرتا ہے وعدے کرتا ہے اور امیدیں تمناے دلاتا ہے شیطان کا کامی ہے وعدے کرتا ہے اور تمناے دلاتا ہے وعدے کرتا ہے کہتا ہے ارے ابھی تو اتنی زندگی باقی ہے تیری ہے ابھی تو 20 سال کا ہے ابھی تو 40 سال کا ہے ابھی تو اور 20 سال اور جینا ہے 60 سال ایوریج ہے کم سے کم امت کے لئے کیا ہے ساٹھ ستر کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے میری امت کی عمر عام طور سے کیا ہوں گی ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہوں گی یہ نہیں کہا کہ تمام امتی اتنے ہی جائیں گے اس سے پہلے بھی جائیں قرآن میں بھی سورہ حج وغیرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ بعض کو اٹھا لیتا ہے وہ تجربہ ہے سب کے سامنے شاہد ہے تو اب آدمی کیا سوچتا ہے کہ دیکھیں گے آگے عمر اتنی ہے شیطان وعدے دیکھ کرتا ہے اس سے ارے ہوگا کوئی اب اتنی جلدی کیا ہے یعیدہم یا وعدے کرتا ہے کہ جنت تیرے لی ہے تو نے حج کیا ہے تو حجی ہے تو نے فلان ایکی کی ہے تو اتنا اچھا انسان ہے وہ ایک نیکی بھی تیرے لیے کافی ہے یعیدہم ویمنیہم اور تمنایں دلاتا ہے امیدیں بندواتا ہے کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے لیکن ان تمنا اور امیدوں کے بارے میں وعدوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان کے وعدے دھوکے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے شیطان کے وعدے محض دھوکہ ہیں جو آدمی اس طرح کے بے عملی کے ساتھ میں امیدوں پر جیتا ہے قیامت کے دن کل آنکھ جب کھلے گی تو یہ آدمی پریشان ہوگا یہ آدمی پریشان ہو جائے گا تو آدمی کو چاہیے کہ آج جاگے اور عمل کیلئے آگے بڑھے آئیے دیکھتے ہیں بے عملی کا علاج کیا ہے بہت وقت کم حصے میں اختصار میں کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ ہم اپنی بے عملی کو کیسے دور کریں سستی اور ہمارا ڈھیلاپن ہم کیسے اس کو ختم کریں نمبر ایک آخرت میں نیکیوں کی اہمیت کا احساس ایک آدمی بچپن میں اس کو پیسہ کیا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ گھر کے معاملات دیکھتا ہے تھوڑا بالک ہوتا ہے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے پیسہ ہے تو کپڑے ہیں پیسہ ہے تو کھانا ہے پیسہ ہے تو عزت ہے پیسہ ہے تو پیسے کی اہمیں دیرے دیرے سمجھ میں آنے لگتی ہے پھر زندگی بھر کیا پڑھنا شروع کرتا ہے پیسہ 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 ہے تو سب کچھ ہے پیسے سے سب چلتا ہے تو ایسا ویسا کچھ بھی کر کے پیسہ کماتا آدمی تو پیسے کی اہمیت دنیا میں سمجھ میں جب آ جاتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو دنیا میں کیا ہوتا ہے جب سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی پھر پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پیسہ بچانے کی بھی فکر کرتا ہے زائنی کرتا ہے اسی طرح سے آخرت میں کیا ہے پیسہ ہے آخرت میں پیسہ نہیں ہے پیسہ یہاں میراس میں بٹنے والا ہے آدمی مر گیا پیسہ اس کا نہیں اسلام ہم کو سکھاتا ہے کس کا ہے اس کی میراس میں بٹے گا بیٹا بیٹی سب رشتہ داروں کو بٹ جائے گا تو ختم اس کا نہیں رہا بھی اس کی انگوٹھی اس کی نہیں اس کا موبائل اس کا نہیں بیٹا اس کا نمبر نکال گے تو اپنا نمبر ڈالتا ہے موبائل میں اس کا موبائل بھی نہیں اس کا پرس خالی اس میں سے پیسہ نکال لیا جائے گا سب کچھ بھی اس کا نہیں آدمی مر گیا اس کی ساری چیزیں دوسروں کی آخرت میں کیا کام آئے گا آخرت میں نیکیاں کام آئیں گے قیامت کے دن کیا تو لے گا کس بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے نیکی نیکی آدمی چاہے تو ہر لمحہ نیکی کما سکتا ہے آپ بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے کچھ نہیں ہے آپ قرآن کی کوئی صورت پڑھ دئیے آپ اللہ کا ذکر کر دئیے آپ اللہ کے بارے میں اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں آپ اپنے اوقات کو نیکیوں والا بنا سکتے ہیں وقت جا رہا ہے آپ کا آپ آسمان گھرتے بیٹھے ہیں وقت نکل جائے گا اور آپ گناہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی وقت نکل جائے گا وقت آپ کے لئے رکے گا نہیں لیکن وہ گزرتا ہوا وقت آپ نیکیوں سے بھر سکتے ہیں کب جب واقعی آپ کو معلوم پڑھے کہ اس وقت کو نیکی میں بدلہ جا سکتا ہے لوگ آج دیکھئے زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ لوگ جو پلاسٹک پھیکا ہوا ہوتا ہے وہ بھی جمع کر کے واپس سے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں اس کی قدر لوگ کر رہے ہیں ہم وقت کی قدر نہ کریں جو کہ ہمارا اصل اصل سرمایہ ہیں اور کھو جائے اس کو ریسائیکل آپ نہیں کر سکتے ہیں ایک بار نکل گیا یہ نکل گیا واپس نہیں آئے گئے اس میں اس میں نیکیہ کرنا ہے اس میں ہم کو نیکیہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَةِ کہ جو کوئی جس کی نیکیوں کا پلڈہ بھاری ہو گیا قیامت کے دن وہ ایسی زندگی پائے گا کہ جس سے وہ خوش راضی ہو جائے گا لیکن جس کی نیکیوں کا پلڈہ ہلکا ہو گیا گناہوں کا بھاری فَأُمْهُ حَاوِيَةِ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے یعنی جہنم ہے قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں پلڈوں میں تلیں گی نیکیوں کا پلڈہ بھاری ہو گیا جنت نیکیوں کا پلڈہ ہلکا ہو گیا جہنم کتنی نیکیوں ہمارے پاس آج ہیں ہم اپنا اکاؤنٹ بینک کا چیک کرتے ہیں نیکیوں کا اکاؤنٹ کون چیک کرے گا وہ ایسے وقت میں چیک کریں گے جب نیکیاں جمعنے کا وقت نہیں ہوگا تو نیکیوں کا احساس آدمی کو ہو کہ نیکی کتنی قیمتی ہے نمبر دو وقت کی قلت اور اہمیت کا احساس آدمی کو میرے پاس تائم بہت کم ہے اگر آپ یہ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے پاس ابھی صرف دس یا پانچ منٹ باقی ہیں اور ملک الموت آپ کو آکے کہے پانچ منٹ آپ کو دیتا ہوں کیا کرنا ہے کرلوں کیا کرو گیا آپ آپ دنیا کی ساری دولت کیا کام کیا آپ کے آپ یہ سوچ کریں نہیں چاہیئے اس کو یہ نہیں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں توبہ کر لیتا ہوں اللہ سے اور کلمہ پڑھ لیتا ہوں یہ کام آئے گا آپ کے دنیا کی چیزیں مال دولت کیا کام آئے گا سارے جھگڑے ختم سارے یہ ساب ختم سب کو معاف کرتا ہوں میں اللہ مجھ کو معاف کرتے ساب توبہ کر کے ساب سترہ ہو کے دنیا سے آدمی جائے آدمی کیلئے ساری چیزیں گھٹیا ہو جاتی ہیں جب واقعی اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میرا وقت بہت تھوڑا بچا ہے پھر سردرد بھی آپ کا ہلکا ہو جائے گا گیا ابھی سب ختم پانچ میٹ ملے ہیں توبہ کر کے کریمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے ساب ٹھیک ٹھاک اللہ سے معاملہ درست کر کے دنیا سے جاؤں گا جنت اگر آدمی کو معلوم پڑ جائے تھوڑا سا وقت ہے آدمی کیا کرے گا اس میں واقعی ہمارے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑا ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑا وقت ہو سکتا ہے وقت کی قلت کا احساس آدمی کو ہونا چاہیے تاکہ آدمی واقعی اس کا صحیح استعمال کرے جو کم ہوتا ہے اس کو آدمی بچا بچا کے استعمال کرتا ہے صحیح دھنگ سے استعمال کرتا ہے اللہ تعالی جہنمیوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ یہ جو زندگی آج ملی ہیں پیر منگل بجمیرہ جو ہم کو مل رہا ہے آج صبح سے شام تک کاسورہ دلو ہو رہا ہے دوب رہا ہے یہ جو جنوری فروری یہ جو ہم کو مل رہا ہے سفر محارم سب مل رہا ہے ہم کو کیا ہے یہ یہ وقت سے ہمارا یہ محلت ہے جو ہم کو ملی ہے ہمارے اور جہنم کی بیچ میں یہ آڑ ہے ہمارے اور جہنم کی بیچ میں یہ مدت آڑ ہے اس میں اگر ہم نے صحیح کر لیا تو جہنم ٹل جائے گی اس میں ہم نے غفلت برتی تو یقینا جہنم یہ پل ہے ہمارے اور جہنم کی بیچ میں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا جہنمی چلائیں گے چیخیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں اے اللہ ہم کو نکال دے نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ جو عمل ہم نہیں کرتے تھے اے اللہ ابھی ہم کو نکال دے ہم واپس کر کے آتے ہیں ایک موقع اور دے تاکہ واپس سے ہم نیک عمل کر کے آئیں ایک زندگی اور دے دے جواب میں کیا ہوگا ملے گی زندگی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُ فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہتا تو ہوش میں آ جاتا اتنا ٹائم تم کو دیا ہم نے جاگنے والے کے لیے اتنا ٹائم کافی ہے سوچنے کے لیے نصیحت ماننے کے لیے احساس پیدا ہونے کے لیے اتنی لمبے عمر کافی ہے کیا اتنی عمر نہیں دی تھی تم کو وَجَاَكُمُ النَّذِيرُ اور خود غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو ہم نے ڈھرانے والے خبردار کرنے والے جگانے والے بھی بھیجے حق بات بتانے والے آخرت یاد دلانے والے بھی آئے تمہارے پاس لیکن تم نے نہیں مانا تو اب فَدُوْقُ اب چکھو فَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ ظالموں کا آپ کوئی مددگار نہیں ہے تم نے وقت برباد کر دیا زندگی کھپا دی ختم کر دی اپنی آخرت نہیں بنائی اب مانگتے ہو وقت آپ نہیں ملے گا ایک موقع برباد کر دیا دوسرے میں کیا کروگے تم اتنی بڑی زندگی تم نے برباد کی اب مانگتے ہو وقت نہیں ملے گا وہ وقت آج ملا ہوا ہے جو جہنم سے بچنے کے لئے ہے آدمی اس کی قدر کر لے یہ اس کی سمجھداری ہے آپ اگر ایسا سوچیں کہ جہنم سے بچنے کے لئے ٹائم ملا ہے تو آپ واقعی سوچیں آپ کو آپ کی نگاہ بدل جائے گی میں جہنمی ہو چکا ہوں اور میرے لئے یہ وقت ملا ہے کہ واپس جنتی بننے کا اگر موقع تجھ کو چاہیے یہ لے وقت یہ ٹائم ہم کو ملا اگر ایسا سوچیں تو اگر آدمی سوچیں میرا نام جہنمی رسٹ میں لکھا جا چکا ہے اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے اگر آدمی ایسا سوچیں اور یہ سوچیں کہ ایک موقع اب ملا ہے یہ بچا واٹ ٹائم موقع ملا ہے اب بھی تو جنتی بن سکتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے زندگی بدلے گی کی نہیں بدلے گی تو ہم کہاں جی رہے ہیں ہم کیا سوچ کی جی رہے پھر ہم جنتی سمجھ کی جی رہے ہیں اپنے آپ کو ہم کو جہنم کی فکر نہیں ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں پھر ہماری زندگی کہاں ہے ہمارا انجام کیا ہے سوچ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں یہ سوچنے کی چیز ہے آدمی وقت کی قلت کا احساس پیدا کریں تین اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں جنت کے اعتبار سے بہت نیکیا کرتا ہوں اور کی ہیں میں نے نیکیا تب بھی جنت کے مراتب ہیں اگر کوئی آدمی نیک ہے تب بھی جنت کے مراتب ہیں آدمی نچلے درجے میں رہنے کی بجائے اوپری درجے کیلئے عمل کریں ترقی کریں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کچھ غرفات ہیں کچھ کمرے کچھ محل ہیں کچھ گھر ہیں اس کے باہر سے اندر کا حصہ دکھائی دیتا ہے اندر سے باہر کا حصہ دکھائی دیتا ہے ایک دم کانچ کی طرح شفاف وہ محل ہیں ایک دم خوبصورت محل ہیں کس کے لئے ہیں اللہ نے یہ اس آدمی کے لئے تیار کر کے رکھے ہیں جو لوگوں کو کھلاتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں میں سلام عام کرتا ہے جو سلام کو عام کرتا ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھتا ہے جبکہ دوسری لوگ سو رہے ہوں لوگ اپنی نیند میں مگن ہیں یہ اٹھ کے سردی گرمی بارش میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر ایسے لوگوں کیلئے اللہ نے ایسے محل تیار کر کے رکھے ہیں اس کو امام ابن حبا نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنتو مئتو درجہ جنت کے سو درجات ہیں ما بین کل درجتین مئتو عام اور وہ درجات ایسے ہیں کہ ہر دو درجوں کے بیچ میں سو سالوں کا فاصلہ ہے یہ سو درجے جنت کے ہیں جس کی جیسی نیکی والی زندگی ہوگی اس کو اتنی ہائی لیول کی جنت ملے گی اگر دنیا میں کہا جائے کہ کچھ جھوپڑے ہیں کچھ گھر ہیں کچھ فلاتس ہیں کچھ بنگلے ہیں کچھ محل ہیں جو آدمی جیسا عمل کرے گا دنیا میں جتنی کوشش کرے گا اس کو ایسا ملے گا ایک ٹائم کی نماز پڑھنے والا جمعہ والا اس کو جھوپڑا ملے گا دو ٹائم والے کو گھر ملے گا تین ٹائم والے کو یہ ملے گا پانچ ٹائم والے کو محل ملے گا تحاجد والے کو اور اچھا ملے گا آپ بتائیں اگر واقعی ایسا کوئی دینے کے لیے تیار ہو تو کیا لوگ عمل نہیں کریں گے لوگ عمل کریں گے کیوں وجہ کیا ہے نقد ملتا ہے دیکھ رہا ہے سامنے ہے ملتا ہے تو کیا ہم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ جھوٹا ہے اس کی لیے زیادہ یقین دل میں ہونا چاہیے ایک سچا نبی وعدہ کرے اس کا یقین اور ایک جھوٹا دھوکے باز آدمی دنیا میں وعدہ کرے اس کا یقین ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے چیک کریں ہم کس کے وعدے پر زیادہ یقین کرتے ہیں زبان سے آدمی بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے زندگی بتاتی ہے کہ وعدہ کس پر زیادہ یقین آدمی کر رہا ہے زیادہ یقین دوڑ رہا کہا ہے اسی سے سمجھ میں آئے گا یقین کدھر ہے یہاں والا بھی وعدہ کر رہا ہے وہاں والا بھی وعدہ کر رہا ہے دوڑ رہا یہاں ہے اور کہتا ہے اس پر یقین ہے جھوٹ بولتا ہے دوڑا یہاں ہیں اور بولتا ہے یقین اس پر ہے زیادہ بہتر یہ ہے دوڑتا ادھر کیوں ہے تو ادھر دوڑنا چاہیے تھا زندگی آدمی کے رخ کو بتاتی ہے یقین کو ظاہر کرتی ہے تو جنت کے مراتب کا استہدار بھی کہ آدمی اونچی جنت چاہے جنت کی نعمتوں کو یاد کرے تو ایسے آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے نمبر چار اپنی زندگی کا جائزہ لینا اپنے نفس کا محاصبہ کرنا دیکھے آدمی میں کیا کر رہا ہوں اکاؤنٹس اپنے چیک کریں نیکی گناہ کیے مثلا سبح سے شام تک آج میں نے کیا کیا میری نیکیا کتنی ہے میرے گناہ کتنے کتنے حکم اللہ کے پورے کیے کتنے توڑے اگر دونوں کو تولا جائے تو میں کہاں جا رہا ہوں روزانہ کا ڈیلی اکاؤنٹ ڈیلی اکاؤنٹ اگر مثلا ہفتہ بھر ہر دن اس کا اگر جہنمی دن ہے پورا ہفتہ جہنمی ہے اس کا اور اگر یہی ایوریج وہ لے کے چلتا ہے پوری زندگی جہنمی اس کی ہے کہ ہر دن گناہ زیادہ ہے جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے خیانت کر رہا ہے نمازیں چھوڑ رہا ہے روزیں چھوڑ رہا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تجارت میں دھوکے دیتا ہے دن بھر میں یہ سارے گناہ کر رہا ہے یہ پائل اپ جب ہوگا یہ جب جمع ہوگا تو دو چار نیکیاں سبحان اللہ الحمدللہ بول رہا ہے باقی ساری گناہ گناہ اس کی زندگی میں ہیں اب بتائیے جب تلے گا قیامت کے دن یہ ٹوٹل اس کا اکاؤنٹ کیا ہوگا پھر اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ تو اتنے بیزی ہوتے بیچارے توبہ بھی نہیں کرتے ہیں اتنا بیزی ہے یہ قیامت کے دن معلوم پڑے گا کتنا بیزی تھا وہاں بیزی ہو جائے گا پھر وہ جہنم میں آدمی کو چاہیے اللہ سے توبہ کرے اپنی زندگی کا محاصبہ کرے میں کہاں جا رہا ہوں میں میں زندگی کا مقصد کیا ہے میں کیا کرنا ہوں میرا دن کس چیز میں گزرتا ہے میں اللہ کے کتنے حکم پورے کرتا ہوں کتنے توڑتا ہوں اپنا حساب کرے ہم ساری چیزوں کا حساب کرتے ایک بچے کو آپ پچاس روپے دے کے بھیجیں آنے کے بعد اب حساب کرو کہ تُو نے کیا لیا کتنا پیسہ تیرے ہاتھ میں ہے کتنا خرج کیا تُو نے پاکٹ میں منی کا حساب رکھتا ہے باب جو اللہ نے وقت دیا اس کا حساب کدہ رہا ہے اپنا حساب کرے میرا آج دن کن چیزوں میں گیا میں نے کیا 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 نہیں کیا کیا کرنا چاہیئے تھا کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یائیوالذین آمنوا تقلال والتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کو خوب خبر ہے تم کیا کرتے ہو اللہ کو تمہارے آمال کی خبر ہے تو آدمی اپنے آمال کا محاسبہ کرے کہ میں دن بھر میں کیا عمل کرتا ہوں اس کا خود حساب کرے اور اگر غلط کام ہے تو کل نہیں کروں گا اس کا عظم کرے اگر کچھ کام چھوٹا ہے تو ضرور کروں گا اس کے بعد سے ضرور کروں گا اس کا عظم کرے یہ ڈیلی ہمارا اکاؤنٹ چیکنگ ہونا چاہیے اس کو محاسبہ کہتے ہیں جو بزنسمن اپنا حساب کتاب نہیں کرتا ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے وہ پروفٹ میں کے لاؤس میں اچانکہ ایک دن اس کا بزنس چوپٹ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو یاد رکھئے آپ فرماتے ہیں من ارادا ایعلم ما لہو عند اللہ فَلْيَنظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے لئے اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لئے اللہ کے پاس کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ بھی دیکھ لے کہ اس کے خود کے پاس اللہ کے لئے کیا ہے ہم چاہتے ہیں اللہ ہم کو یہ دے جنت دے دنیا میں رزق دے وسعہ دے برکت دے رحمت دے مغفرت دے سابدے اللہ کے پاس ہمارے لئے کیا ہے دیکھنا ہے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس اللہ کے لئے کیا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو اللہ کیا پیش کیے جانے لائق ہوں ایسی زندگی ہے ایسی نیکی ہے جو اللہ کیا قابل قبول ہو سکے جو چاہتا ہے دیکھیں اللہ کے پاس کیا ہے وہ یہ دیکھ لے اس کے پاس کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو امام الدار قتنی نے الافراد میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے تو آدمی اپنا محاسبہ کرے اپنے آمال کا جائزہ لے نمبر پانچ نیک صحبت آدمی اختیار کرے صحبت کا بھی آمال پر اثر ہوتا ہے بے نمازیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ نماز گپ شپ میں ضائع کر دیں گے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو نماز کو وہ بھی جائیں گے لے جائیں گے جھوڑ بولنے والے دھوکہ دینے والے گالی دینے والوں کے بیش میں بیٹھو گے آپ کی بھی زبان ان کے ساتھ چلنے لگے گی تو جیسی صحبت ہوتی ہے جیسی سنگت ویسی رنگت آدمی صحبت کا اثر لیتا ہے اللہ کے نبی سے لازم فرماتے ہیں اچھے جلیس کی مثال ساتھی کی مثال اتر والے کی طرح ہے اگر وہ تم کو اپنا اتر نبی دے تو اس کی خوشبو سے تم کو راحت ملتی رہے گی اس کو امام ابودعود نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ رہ کر یہ بھی عمل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے بے عمل برے بد کردار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا ان کی صفات بھی اس میں آئیں گے تو اچھی صحبت اختیار کرے دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے عمل کرنا آسان ہوتا ہے نمبر چھے آدمی کو چاہیے کہ ساری کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے عمل کی توفیق کے لئے ایک روایت ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أُسَلِّي وَلَهُ حَاجَحَ فَأَبْتَأْتُ عَلَيْهِ کہتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ سے میرے ہاں تشریف لائے اور میں نماز پڑھ رہی تھی نفل نماز پڑھ رہی تھی یا جو بھی نماز تھی اور آپ کو کچھ زرد تھی حضرت آئیشہ سے کچھ کام تھا تو آپ نے طلب کیا لیکن نماز کی وجہ سے میں نے دیری کی فَأَبْتَأْتُ عَلَيْهِ میں نے تاخیر کی قَالَ يَا آئیشہ عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدْعَاءِ وَجَوَامِعِهِ آپ نے کہا اے آئیشہ نماز میں دعا کر رہی تھی کہا کہ اے آئیشہ تو ایسی دعاوں کا احتمام کر جو جامع مختصر دعا ہوں ایسی دعا جو ساری چیزوں کو لیوے ہو اور تھوڑے الفاظ میں سب مل جائے تھوڑے الفاظ میں سب مل جائے فَلَمَّنْ صَرَفْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُمَلُ الدْعَاءِ وَجَوَامِعُهُ جب میں نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول جامع اور مجمل مختصر دعائیں کونسی ہیں ایسی کیا دعا ہے جو مانگنا چاہیے قَالَ قُولِ آپ نے دعا سکھائی دیکھئے کیسی دعا ہے آپ نے کہا قُولِ اللہمَا اِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں سب کی سب خیر عاجل ہی وآجل ہی وہ خیر جو جلدی ملنے والی ہو جو دیر سے ملنے والی ہو ساری خیر مجھ کو عطا کر مَا عَلِمْتُ مِنْ هُوَ مَعْلَمْ أَعْلَمْ چاہے مجھ کو اس خیر کا علم ہو یا مجھ کو علم نہ ہو سب کچھ مجھ کو دے دے ہر بھلائی دے دے جلدی والی بھی دے دیر سے ملنے والی بھی دے اور مجھ کو اگر وہ معلوم ہے خیر ہے وہ بھی دے نئی معلوم ہے خیر ہے وہ بھی مجھ کو دے دے اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عاجلی ہی وآجلی ہی اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے ہر برائی سے چاہے وہ جلد والی ہو یا دیر والی ہو مَا عَلِمْتُ مِنْ هُوَ مَعْلَمْ أَعْلَمْ ایسا شر بھی جو میں جانتا ہوں مجھ کو اس سے بچا اور ایسا شر بھی جو نہیں جانتا اس سے بھی بچا وَأَسْعَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں میں جنت مانگتا ہوں اور ہر ایسی چیز جو قول و عمل کے اعتبار سے جنت سے قریب کرنے والی ہو اے اللہ ایسے قول کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے ایسے عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے وَأَسْعَلُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ اور اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تیری اور ایسے تمام اقوال و اعمال سے جو آدمی کو جہنم میں لے جائیں یا اسے قریب کریں وَأَسْعَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے وہ سب مجھ کو دے دے اور وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے تیری پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے مجھ کو بچا وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَائِنِ فَجَعَلْ آقِبَتَهُ رُشْدًا اور اے اللہ جو بھی فیصلہ تم میری زندگی کے بارے میں کرے تکلیف راہات غم خوشی جو بھی فیصلہ تم میرے بارے میں کرے اے اللہ اس کا انجام بھلائی ہی رکھ اس کا انجام کیا کر اور رشد اس کا انجام ہدایت اور خیر کر دے کیونکہ تکلیف بھی آدمی پر آتی ہے تکلیف میں آدمی بعض وقت گمراہ ہو جاتا ہے کبھی راہت آدمی پر آتی راہت میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے تو اے اللہ جو بھی فیصلہ تم میرے بارے میں کر انجام بھلائی رکھنا انجام اس کا اچھا ہی رکھنا اس حدیث کو امام البخاری نے اپنے کتاب الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے اور مسلم احمد وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے تو آدمی اللہ سے دعا کریں یہاں پہ دعا میں دیکھئے کہ اللہ واسعل کل جنت وما قرب الیہ من قول او عمل اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں بس نہیں اے اللہ جنت میں لے جانے والے اقوال اور اعمال کی بھی توفیق دے یعنی آدمی کو اللہ سے عمل بھی مانگنا چاہیے ہم ڈائریک جنت مانگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ ان عمال کی توفیق دے جو جنت میں لے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا قائدہ ہے کہ جنت ملے گی کیسے جزا ام بما کانو یعملون جنت بدلا ہے عمال کا اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق بننے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں اقول قول حیدہ و استغفر اللہ علیہ ورکو ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں